بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدی برحق یہ ہے ضرب قلیم سے نمبر فورٹی تری مہدی برحق مطلب ٹرو گائیڈ کے ایک اصل گائیڈ یا اصل لیڈر کون ہوتا ہے سو یا کون ہوگا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار سو اقبال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سارے انسان ہیں اس میں سارے پوری دنیا کے انسان آ جاتے ہیں ہم جو سارے انسان ہیں وہ بسیکلی ہم لوگ ٹریکٹ ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ بند ہیں ایک خال کے اندر جو ہم نے اپنے اوپر ہم لوگ چڑھا لیتے ہیں ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹریکٹ رہتے ہیں اپنی ساری زندگی یہ خال جو ہے وہ ہمیں پیدائش پہ نہیں ملتا اللہ کی ذات ہمیں پاؤن پیدا نہیں کرتی ہم فری پیدا ہوتے ہیں لیکن جون جون پھر ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں بچوں سے جوان ہوتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں نوے سیکھتے ہم یوں ہیں کہ ہم کس سے سیکھتے ہیں اگر آپ کے آگے پیچھے کوئی وہ لوگ ہی نہیں ہوں گے جو کہ خود ٹرولی گائیڈڈ ہوں تو وہ آپ کو کیا سکھائیں گے آپ کو وہی انکوریکٹ انڈرسٹیننگ غلط مذہب کی جو ان کی سمجھ ہوگی وہ آگے اس کو بتا دیں گے یا جس طرح سے بھی جو دنیا کا نظام جس طرح چلنا چاہیے یہ سارا وہ ہر کوئی اپنی اپنی جو ان کی سمجھ ہوتی ہے اس کو وہ آپ ایک بچے تک پہنچاتے ہیں اور وہ بچہ پھر اسی ساری ایک ایک چیز پھک کرتا ہے آگے پیچھے سے اور آج کل تو یہ اتنا زیادہ ہو گیا یہ جو چوبیس گھنٹے جو ٹی وی چلتے رہتے ہیں تو اب ان سب سے انفرمیشن لے کے جب ہم ایک ایج تک پہنچتے ہیں نا پینتیس چالیس تک ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے تو ہم نے ایک بڑا زبردست سخت قسم کا کیپسیول بنا لیا ہوتا ہے ایک کریکٹر بنا لیا ہوتا ہے اور پھر ہم باقی زندگی اس کریکٹر کو ڈیفینڈ کرنے میں لگاتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ سمجھ لیا ہے تو یہ جانا ڈن ہے ہم اپنے لیے چینج یا اپنی ذات کو تبدیل کرنے کا کوئی روم ہی نہیں چھوڑتے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑتے کہ ہم بدل بھی سکیں ہم موڈیفائی ہو سکیں تو اس میں سب شامل ہیں خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار اس میں ایسٹ اور ویسٹ لے لیں یوں کر لیں یوں کر لیں یا خاور اور افرنگ افرنگ تو ویسٹ ہوگا خاور میں اس کو اب چلیں اپنی سسائیٹی میں سے لے لیں کہ جو چاہے وہ ورڈلی ٹرمز میں وہ پیچھے رہ گئے ہوں سوابت بسیکل ہوتے ہیں جو ستارے ہوتے ہیں جو سٹارز ہیں اور سیارے ہوتے ہیں پلانٹ سٹارز جو ہیں وہ کائنڈ آف فرم ہوتے ہیں اور ستارے سیارے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو آپ اس کو ورڈلی ٹرمز میں لے لیں کہ چاہے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہوں ورڈلی ٹرمز میں جس طرح ہماری سسائیٹیز ہیں یا کہ پھر وہ آن دے موو ہو دنیاوی لحاظ سے وہ آگے کی طرف ترقی کر رہے ہوں تو اس ظاہری جو ایک ریفرنسییشن ہے نا اس کے پیچھے جو انسان ہے نا جو ان کے اندر رہتے ہیں وہ بسکلی سارے ایک جیسے سارے ٹرمز ہیں اس کیریکٹر کے اندر جو وہ کائناف ان کے اوپر فورس کیا جاتا ہے ترہوارڈ دیئر لائف لرننگ کے نام پہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے بھی اور پھر وہ ایک ایج پہ پہنچتے ہیں جہاں وہ فرم ہو جاتے ہیں اس کیریکٹر کے اندر تبدیلی کی اس میں وہ گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں اور پھر اب وہ نا میں تو سب انسان کہہ رہا ہوں پہلے شئر میں بھی سب انسان ہے لیکن آگے اقبال جائے وہ کلاسیفائی کریں گے کہ کن کن کو کون سے جو ہیں وہ زیادہ اس پہ فرم ہے پیران کلیسہ ہوں کہ شیخان حرم ہوں نجدت گفتار ہے نجدت کردار سو دین اقبال یہی سب سے ماری پرابلم ہی یہی سے شروع ہوتی ہے پیران کلیسہ ہوں یا شیخان حرم ہوں جن لوگوں نے مذہب پڑھانا تھا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ مذہب پڑھا رہے ہوں چاہے وہ ویسٹ میں ہوں چاہے وہ شیخان حرم ہوں چاہے وہ ایسٹ میں ہوں چاہے وہ ایک مذہب سے ہوں چاہے وہ دوسرے مذہب سے ہوں یہ سارے کے سارے مجیورٹی آف دیم یہ ایک غلط انڈرسٹیننگ ریلیجن کی لے کے اس کو آگے وہ اپنے آپ کو اس میں قید کر لیتے ہیں ایک خوال میں اور جو خود خوال میں قید ہوگا وہ دوسروں کو آزادی نہیں دلا سکتا تو یہ ان کا مسئلہ ہے پیران کلیسہ ہوں کہ شیخان حرم ہوں اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ خوال میں قید ہیں کس طرح ایک انسان کہہ سکتے ہیں بھئی اس کو تو کچھ نہیں مطلب وہ ڈیویلپ نہیں ہوا چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کے عمل میں چینج نہ دیکھیں اور اس کی گفتار میں گفتار میں آپ کو لگے گا کہ ہمارے جو اپنے لے لینا اپنے مولوی حضرات ان میں سے بہت ہوتے ہیں زبان کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ جدت گفتار نہیں ہے جدت گفتار یہ ہے کہ جو ہمارا مائنڈ جو ہمارا ذہن ہمارا انٹلیکٹ ہے یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس کو اگر ہم اس کے اندر جائیں اس کو آپ یوں سمجھے کہ جو ایک بیچ یا ایک سمندر لے لیں اس میں یہ ہے کہ جو اس کی اگر وہ کئی قریب ہے کسی انڈسٹریز ویرہ کے تو اس میں اگر اپنا گند ویرہ ڈالتی لیں تو اس کی جو ٹاپ کی لیر ہوتی ہے تو اس میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ تھوڑی گندلی ہے تھوڑی گندی ہے تو اگر ایک انسان کو سویمنگ کرنی ہے تو وہ اس گندی پانی کے اوپر سویمنگ نہیں سیکھے گا وہ پہلے سارا صاف کرے گا گند اور پھر وہ دیپ دور جا کے سویمنگ کرے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیرانِ کلیسا اور شیخانِ حرم یہ خود بھی اسی گدلے پانی میں سویمنگ کرتے ہیں اور اس کی دیپری اچھا چونکہ وہ دوسروں کو بتاتے ہی نہیں کہ پہلے صفائی کرنی ہوتی ہے جس جگہ پہ آپ نے سویمنگ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا مائنڈ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے نیچے جانا ہوتا ہے پھر وہاں سے جا کے نئی چیزیں آتی ہیں نئے افکار نئی سوچیں باہر آتی ہیں اور وہ تبلیغ کرنی ہوتی ہے اور نہ صرف تبلیغ کرنی ہوتی ہے بلکہ تبلیغ کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ عمل سے شروع ہوتا ہے پہلے جدت کردار اپنے کردار میں تبدیلی لانی ہوتی ہے یہ جو خول پرانا ہم نے بنایا ہوئے اس کو پہلے خود اس خول سے باہر نکلنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ریشیپ کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے دن یو گو انٹھاک یہ تو ہوگئے پیرانِ کلیسہ اور شیخانِ حرم مذہب جنہوں نے پڑھانا تھا اور پھر جو دوسرا جو جی اقبال کی ساری تین تیار طرح کی کریکٹرز جن کو وہ ہٹ کرتے ہیں اہل سیاست جو پولٹکس کرتے ہیں جو سوسائیٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں صرف پولٹیشنز نہ لیں اس میں ہر اس انفلوینشل کو لے لیں جو کہ پوزیشن آف ایتھارٹی پہ ہے جس کے پاس کوئی سی بھی ایتھارٹی ہے بے شک ذرا سی بھی ہو اور اس کے نیچے عوام ہے اس کے نیچے لوگ ہیں تو یہ لوگ وہی ہیں اہل سیاست کے وہی کوہنا خمو پیچ یقین مانیں یہ جو قوم ہے نا یہ جو اہل سیاست ہیں یہ جو ایتھارٹی والے لوگ ہیں یہ اور ہمارے ریجن میں اسپیشلی یہ پانچ ہزار سال دس ہزار سال سے نہ اگر آپ کو وہ ہسٹری مل جائے جو کہ ہم پڑھیں گے ایک دن ہم بلیو کرتے ہیں نا قیامت والے دن پہ تو ہمارے آگئے یہ کھلی ہوگی کتاب ساری تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوچتے ہیں یہ وہی ہے جو آج سے پانچ ہزار سال پہلے سوچتے تھے ان کے کرنے کے طریقے ان کے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے یہ وہی ہیں اچھے لوگ آئے اللہ کے لوگ آئے ہوں گے اللہ کے قریب مکرم بندے انہوں نے آکے مختلف طریقوں سے ان کو اپنا اپنا پڑھایا ایک ہی بات بتائی لیکن یہ کہ وہ کلرز چینج ہوئے مذہب کی ایک مذہب دوسرا مذہب تیسرا مذہب لیکن یہ جو لوگ تھے ان کا کور وہی رہا کور وہی رہا اور انہوں نے اوپر ایک کمبل دوسرا نیا والا چڑھا لیا ایک نیا لباس چڑھا لیا اور پھر یہ تو پولٹیشنز ہو گئے ہیں اور پھر اقبال جانا شائر اسی افلاس سے تخیل میں گرفتار شائروں کو بھی اقبال پھر پوائنٹ کر رہے ہیں اور شائروں کو اس لیے کہ جو میں ایسا چیتنا مجھے شائری سے تھا پہلے کبھی لیکن پھر ایک سب پوائنٹ میں ریالائزد کہ میں جو سوچ رہا ہوں یا جو میں کرتا ہوں یہ بہت یوزلیس یوزلیس کہ جب آپ وہ پڑھے نا سورہ شعرہ جو ہے قرآن کی تو آخری آیات پہ جا کے آپ کو لگے گا کہ یوں اگر تو آپ انسان وہی ہمارا ذہن ایک بڑی زرخیز چیز ہے لیکن اگر آپ نے اس میں سے بار بار ایک ہی وہ وہی جب ذہن گندہ ہو تو آپ وہی پرانی گند گندی چیزیں لے کے باہر ان کو نئے لفظوں میں پیش کرتے ہیں that's of no use یوں وہ اپنا بھی ٹائم کا زیادہ اور دوسروں کا بھی نقصان ہے اس میں تو بندہ وہ کام ہی کیوں کرے تو یہی افلا سے تخیل کہ جب آپ آنکھ آنسو اور شراب آپ چکر میں پڑھتے ہیں کسی کے دکھ ہوتا ہے پھر ڈرگز پہ لگ جاتے ہیں پھر ریپیٹ کرتے ہیں یہ پروسس and that's how مجورٹی جو آپ کی بکس ملتی تھی اس وقت جب میں پڑھتا تھا یہی شاعری ہوتی تھی سامنے ایک حمد ہو کی لکھیوی ایک صفحے پہ اگلے پہ ایک نات شریف ہوگی چار شیئر اور پھر وہی باتیں شروع ہوں گی پوری سٹوری تو یہ بھی اسی افلا سے تخیل میں گرفتار اسی خول کے اندر پاندہ ہیں they don't leave any room for themselves to change اپنے لئے کوئی وہ تبدیلی کا روم نہیں چھوڑتے تو اس صورتحال میں جب سارے انسان یوں کہہ دیں تو دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت اس ایج کو ہر ایج کو چاہیے ہوتی ہے جو ہم جس طرف جا رہے ہیں اس ایج میں بہت سخت ہمیں ضرورت ہے ایک مہدی برحق کی ایک سچے انسان کی اور اقبال کسی اور جگہ بتائیں گے مجھے بھی شیئر نہیں یاد آرہا لیکن انہوں نے اس کو بتایا ہوئے کہ جو اپنی خودی تک پہلے پہنچ گیا وہ اس زمانے کا مہدی برحق ہوگا تو دنیا کو ہے اس مہدی برحق اس سچے انسان کی ضرورت ہے اس ٹرو کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ جس کی نگہ زلزلہ عالم افقاد جو جا کے دوسروں کی زمینیں دوسروں کے ملک دوسروں کی سوسائٹیز کو درہم بھرم نہ کرے ان کے طور طریقوں کو ان کو جا کے اکھار پچھار نہ کرے ان کو جا کے ڈسٹروئے نہ کرے بلکہ جو ذہن ہوتے ہیں وہ ذہن جو کوہنا مشک ہیں جو کہ کیا کہیں گے سٹیگنٹ ہو چکے ہیں بلکل وہ کچھ نہیں تبدیل نہیں ہونا چاہ رہے ان کو جا کے ان کے اندر زلزلہ لے کے آئے ایسے وہ افقار پیدا کرے کہ وہ ان کی ساری فکر کو چینج کر دیں یہ انسان جو کرنا لیکن پہلے وہ انسان اپنی خودی کو پہچانے گا وہ اپنی خودی کو پہچانے گا اور پھر وہ دوسروں کے افقار کو اس طرح ان کے اندر پوری ڈیمنشن میں وہ زلزلہ لے کے آئے گا سوسائیٹیز جن چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے جن پیلرز پہ ان کو گرا دے گا ان کو توڑے گا نئے سرے سے سوسائیٹی شروع ہوگی تو یہ ایک ایسا انسان ہوگا آئے گا انشاءاللہ